دوستو مختار انساری نے بارہ بنگ کی کوٹ میں ایک عرضی ڈائر کی ہے اس میں انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کے نام کے آگے گرگا، مافیا، باہو بلی اور ڈان جیسے شبدوں کا استعمال نہ کیا جائے دوستو اتیق اور اشرف کی موت کے بعد مختار انساری بھی کافی انٹرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے ان کی پتنی افشا انساری نے کوٹ میں یا چکر ڈال کر بتایا تھا کہ مختار انساری کی جان کو خطرہ ہے اس لئے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی کوٹ میں پیشی کی گئی تھی اس کے بعد اب مختار انساری نے جو بارہ بنگ کی کوٹ میں ایک یا چکر ڈالی ہے اس میں انہوں نے اپنے نام کے آگے مافیا، گرگا، باہو بلی اور ڈان لگا کر بدنام کرنے کی پولس اور ویرودھیوں پر آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب لکھ کر ان کی ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے انہوں نے دیش نرمان میں اپنے اور اپنے پریوار کی مہدپون بھومی کا بھی بتائی ہے اس کے ساتھ انہوں نے میڈیا ٹرائل پر بھی دش پرچار کا آروپ لگایا ہے اسی آچیکہ میں لکھا ہوا ہے کئی لوگ میرے لیے مافیا، ڈان، باہو بلی، گرگا جیسے اب شبدوں کا استعمال کرتے ہیں میرا دش چرطر کرنے کا کار کیا جا رہا ہے میں کئی بار ویدھائک رہا ہوں اور میرے پریوار اور میری دیش کے نرمان میں مہدپون بھومی کا رہی ہے جب مجھے چناؤ کے میدان میں کوئی ہرا نہیں پایا تو کچھ راجنیتیق پرتیدوندی کو چرک کر کر میرا راجنیتیق بھوش خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں مختار انساری کے وکیل رندیر سنگھ سمن نے یہ یاچکہ ڈالی تھی اب اس پر دس مئی کو سنوائی بھی ہوگی وکیل رندیر سنگھ سمن نے کہا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کی طرف سے کورٹ میں آویدن دیا گیا ہے اس میں ہیٹ شبدوں کے استعمال پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے اب اس پر روک لگے گی یا نہیں یہ تو سنوائی کے بعد ہی صاف ہو پائے گا اس قبر میں اتنا ہی آپ کے خبر بھارت ایک سوچ پر دیکھ رہے ہیں میں نرام فرید انساری ہے جائے ہند جائے بھارت دوستوں یوپی کی دھوندھار راجنیتیق خبروں کے لیے بھارت ایک سوچ کو سبسکرائب ضرور کریے اور بگل والی گھنٹی ضرور دبائیے کیونکہ اگر آپ ایک بار نوٹیفکیشن بیل دبا دیں گے تو آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی سوچنا بلکل مفت میں مل جائے گی اور آپ جب چاہے جانکاری سے بھرا ویڈیو اپنی مرضی کے مطابق دیکھ پائیں گے چلتے ہیں جائے بھیم جائے بھارت